ہلو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ کوکنگ ٹپس شیئر کرنے والی ہوں جو کی بہت ہی کام آنے والے ہیں آپ کو تو سب سے پہلا ٹپ ہے دال کو لکھ کے کیا ہو اگر آپ کی سمپل سی مونکی دال بھی روز ڈھابے جیسی دال جیسے ٹیسٹ کرنے لگے نہیں اور وہ بھی بینہ زیادہ آئل یا تڑکہ یا مسالے ڈالے بینہ روز کھون اتنا مسالہ کھاتا ہے نہیں تو ہم کیا کریں گے مونکی دال یا کوئی بھی دوسری دال سبھی دالوں کو روز کر کے رکھ لیں گے ہلکا گولڈن براؤن روز کر کے رکھ لیں گے اور جب بھی یوز کریں گے تو ایک کٹوڑی دال کو جتنا بھی آپ کی قوانٹیٹی آپ کو یوز کرتے ہیں اس کو واش کر کے ہی یوز کریں گے تو دال میں فلیور جو ہوتا ہے وہ دس گنا بڑھ جاتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے سیکنڈ اس کی جو شیلف لائف ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے مطلب دالوں میں جسے نورملی ہم پارت کی ٹکڑی وغیرہ ڈال کے رکھتے ہیں تاکہ اس وقت گھننا لگے اس طرح سے کرنے سے اس وقت پارت کی ٹکڑی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کافی لمبے سمیں تک اس طرح سے دال چل جائے گی اور ککنگ ٹائم بھی زیادہ نہیں لگیا کیونکہ یہ آلریڈی ڈرائی روستڈ ہے اور میرا سیکنڈ ٹپ ہے اوائل کو لے کے اوائل ہم نورملی ایک ہی یوز کرتے ہیں گھر میں تو اگر ایک ہی اوائل یوز کر رہی ہے تو ہمیشہ کئی بارنا سیم سیم ٹیسٹ آتا ہے اور ڈیفرنٹ اوائل یوز کرنے سے ٹیسٹ بدل جاتا ہے اور ہر بارنا ٹیسٹ میں چینج آتا ہے تو اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں کیا کرتی ہوں کی سویا بین یا موپلی کا اوائل پھر کوکرنٹ اوائل اور مسترڈ اوائل یہ سب اوائلز یوز کرتی ہوں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کوکنگ کے لئے تھرڈ ٹپ میرا ہے کہ اگر آپ چینی میں لانگ ڈال کے رکھیں گے تو چیٹیوں سے بچیں گی یہ ٹپ بیسے سبھی کو بتا ہے بہت کچھ لوگوں کو نہیں بتا ہے اس لئے میں یہاں پہ بتا رہی ہوں تو اس طرح سے آپ کی چینی چیٹیوں سے بچی رہے گی میں نے تو ایر ٹائٹ کنٹینر یوز کیا ہوا ہے اس میں چیٹیاں نہیں لگتی ہیں پر اگر آپ ایر ٹائٹ کنٹینر یوز نہیں کرتے تو آپ کو ضرورت پڑے گی اب میری لاسٹ ٹپ ہے کہ آپ کو پوریاں کرسپی کیسے بنانی ہے تو ایک کٹوری آٹے میں دو سے تین چمچ اگر آپ سوجی ملا کے اور نمک ملا کے اس آٹے کو لگاتے ہو گوتھتے ہو اور جب ہم گوتھتے ہیں تو کم سے کم تین سے چار منٹ تک تو اسے گوتھنا ہی چاہیے تاکہ اچھا لوچ اس میں آسکے اسے گوتھنے کے بعد دس منٹ تک رکھ دینا ہے سائیڈ میں کیونکہ سوجی ڈالی ہے ہم نے تو سوجی کو بھی پھولنے کا ٹائم لگتا ہے تو آٹے کو گوتھ کے دس منٹ کے لئے رکھ دیں گے اور اس کے بعد میڈیوم فلیم پہ جب ہم پوریاں تلیں گے تو ہماری پوریاں ایک دم کرسپی نکل کے آئیں گے اور کرسپی پوریاں کسے پسند نہیں ہوتی میرے گھر میں تو سبھی کو کرسپی پوریاں ہی چاہیے ہوتی ہیں اور نورملی ہم لوگ ہر بار کرسپی پوریاں نہیں بناتے ہیں جب آپ کو کرسپی پوریاں کھانے کا من ہو تب آپ سوجی ضرور ڈالیں اس میں تو اس سے کرسپی بن جائیں گے آپ کی پوریاں تو آئے ہوپ آپ کو یہ جو تھوڑے سے ٹپس میں نے آپ کو کوکنگ کیا جدھی یہ کم مال کے ٹپس سے یہ پسند آئے ہوں گے اگر آئے ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلے بلاغ میں یا کچھ ٹپس میں دیتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے have a nice day